ہیلو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے اپنے ایش پی موبائل ایپ سے ڈشٹیبیوٹر کا یا پھر گیس ایجنسی کا موبائل نمبر ہم کس طرح سے پتہ کر سکتے ہیں سو آج کی اس ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کیے دھیان سے انترکتے رہیے تو سب سے پہلے آپ کو پلے سٹور سے ایش پی گیس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کا لنگ میں نے آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے رکھا ہے تو آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنگ سے ایش پی گیس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہمیں اس میں سائن اپ کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ کو سائن اپ کرنا نہیں آتا ہے تو ویڈیو کا لنگ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں کہ ہم اکاؤنٹ کے اس طرح سے create کر سکتے ہیں اور اس ایپ کو ہم نے already install کر کے رکھا ہے تو ہمیں ایک open کا button دیکھنے کو ملے گا تو ہم simply open والے button پر click کریں کہ اس application کو open کر لیں گے open کرنے کے بعد جب آپ اس ایپ میں sign up کر لیں گے تو کچھ اس طرح کا interface آپ کے myhp کے ایپ میں show ہونے لگے گا تو اب یہاں پر کافی سارے option ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اب یہاں پر اپنا distributor یا پھر gas agency کا mobile number پتہ کرنے کے لیے اوپر ہمیں ایک option دیکھنے کو ملے گا profile کا تو ہم simply profile والے option پر click کر لیں گے click کرنے کے بعد کافی سارے option یہاں پر show ہونے لگیں گے my profile my distributor profile تو اب یہاں پر number show کرنے کے لیے یہاں پر my distributor profile والے option پر ہم simply click کر لیں گے click کرنے کے بعد یہاں پر distributor کا code آ جائے گا distributor کا نام آ جائے گا distributor کا address آ جائے گا contact number آ جائے گا gas agency distributor کا mobile number آپ کو show ہونے لگے گا distributor کی email ID آپ کو پتہ لگ جائے گی اور امرجنسی کال نمبر آپ کو پتہ لگ جائے گا تو اگر آپ سلینڈر سے ریلیٹڈ یا سبسیڈی سے ریلیٹڈ کوئی جانکاری چاہتے ہیں یا پھر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسٹیبیوٹر کے کانٹیک نمبر پر کال کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ ایمیل آئیڈی سے ریلیٹڈ کوئی جانکاری چاہتے ہیں یا پھر ایمیل سے ریلیٹڈ کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایمیل آئی ڈی پر کانٹیک کر سکتے ہیں آپ کو ایمیل آئی ڈی بھی مل جائے گی یا پھر سیلینڈر سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی ایمرجنسی ہے تو آپ ایمرجنسی کال نمبر پر کال کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ بڑی آسانی سے ایک کلک میں اپنی ڈسٹیبیوٹر کی ساری ریٹیل نکال سکتے ہیں سواش کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کر دینا چینل کو سبسکرائب کرنا ملکل نہیں مت بھولنا تینکیو